ڈاکٹر سوگی آسلم جی ڈی آسلم میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بہت زیادہ سوڈنٹس کی سپین کے لئے کیوریز آ رہی ہیں کہ میں ہم نے میٹرک کے بعد ہم جا سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں میٹرک کے بعد نہیں جا سکتے انٹر کے بعد جا سکتے ہیں دوسرا کوسٹر ان کی طرف سے یہ پوچھنے کو آ رہا ہے کہ ہم سپاؤس ویزے پہ جا سکتے ہیں بلکل نہیں جا سکتے سیرا سٹڈی ویزے ہیں آپ ایک سنگل انٹری جو ہے وہ مطلب سنگل پرسن وہاں پہ جا سکتا ہے بعد میں اپنی فیملی کو وہاں پہ بلوالے وہ لگ بات ہے اپنے کاغذ بنوا کے لیکن سپاؤس ویزا نہیں ہے تیسرے نمبر پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میڈم گیپ کتنا ایکسپٹیبل ہے چار سال گیپ ایکسپٹیبل ہے زیادہ سے زیادہ پانچ سال اس سے زیادہ کا گیپ ایکسپٹ نہیں ہے اس کے بعد اگلی کوسٹنگ یہ کی جا رہی ہے کہ میڈم بینک سٹیٹمنٹ کتنے کی چاہیے ہوگی بینک سٹیٹمنٹ آپ کو دس لاکھر پہ کی چاہیے ہوگی رننگ میں ہونا چاہیے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے پچھلے چھ ماہ سے چوتھے نمبر پہ یہ بات پوچھنے میں آ رہی ہے کہ میڈم ٹوٹل پروسیجر ٹائم کتنا ہوگا ٹوٹل پروسیجر ٹائم آپ کی یکم جنوری کو آپ کی جوائنگ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو بیجنا ہماری رسپونسیبیلٹی ہے ٹھیک ہے دسمبر کے لاسٹوئیت تک آپ لوگ چلے جائیں گے آپ کی ہرٹیز ڈن ہو جائے گی پانچوے نمبر پہ جو آپ کی طرف سے پوچھے جانا والا فرسن ہے کہ میڈم ہم کب تک اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ پندرہ نمبر تک اپلائے کر سکتے ہیں پندرہ نمبر تک آپ کے پاس ڈیٹ ہے پندرہ نمبر تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کے لیے آپ نے تمام اپنے ایڈوکیشن ڈاکومنٹس ہمیں سمٹ کروانے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈوکیشن ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے اپنی سی وی سمٹ کرانی ہے ایڈی کارڈ پاسپورڈ ایمیل ڈی ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایڈمیشن فیس 600 یورو آپ نے سمٹ کروانی ہے جیسے ہی آپ کی فیس اور آپ کا ڈاکومنٹس رسیب ہو جائیں گے ہم آپ کی فائل تیار کر کے سمٹ کروا دیں گے اس کے بعد بھی دن 15 دے گا آپ کا ایڈمیشن لیٹر آ جائے گا جس کو افر لیٹر بولتا ہے منسٹری آٹر سے آ جائیں گے اور آپ کا جوب لیٹر آ جائے گا یہ والے سارے ڈاکومنٹس آپ کے اوریجنل جو ہیں وہ آپ کے ہوم ا� ایڈریس پہ آئیں گے ٹھیک ہے آپ لے کے ہمارے پاس پیدر آفیس میں آ جائیں گے ہم آپ کو ایمیسی سے اپارنمنٹ لے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ کا ویزا سٹیم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سارے پییمنٹ آپ نے آفٹر ویزا سٹیم کے بعد پیگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کا کام ہوگا ہنڈر پرسنٹ ویزا ہوگا کسی قسم کے کوئی ریجیکشن کوئی ریفیو ویزل کے چانسز نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ ویزل لگے آپ کا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو اس لئے پلیز بار بار یہ بات مک کریں ویڈم رفیوز ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہم کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں تو کوئی ذمہ داری سے کرتے ہیں اگر ہم کر سکتے ہیں تو دیفینیٹلی کر رہے ہیں اگر نہیں ہم کر سکتے تو ہم پاگل نہیں ہیں اتنی زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کریں کہ مطلب ہم کروا سکتے ہیں اور اس چیز کو ہم ایون ہم جو ہے وہ چینلی نہیں کر پا رہے تو پلیز دوسرے نمبر پر کالز کے ٹائم دیسٹ مت اپنا کیا کریں ٹھیک ہے یوٹیوب چینل کا لنک ساتھ ہی ٹک ٹک کے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر جائیں پوری ویڈیو دیکھے جا کے ٹھیک ہے اور اپنے سارے جو بھی آپ کے پسٹن ہوتے ہیں اس کے آنسر آپ دیکھیں وہاں سے اور بیچلر، ماسٹرز اور میڈیکل مل، یہ نہیں ہے کہ آپ کو بیچلر کے اس پر گرمے میں ملے گا اور اس میں ملے گا اس میں ملے گا اس میں ملے آج کے ساتھ آپ کو ورک کے کچھ عارض plung geh ہوں گے مطلب لائک ایک ویکے بیس گھنٹے لوگ ہوں گے آپ کو کام کے تو پلیز ان ساری چیزوں کو فالو کریں اور بار بار جو آپ لوگ کال کر کے چھوٹے چھوٹے باتوں پر جو ہے وہ کال کر دیتے ہو میسیج کر دیتے ہو اگر اٹینڈ نہ کریں تو دو سو بات سناتے ہو آپ لوگ آگے سے ہم لوگ صرف آپ لوگوں کی کالی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ بیٹھے آپ لوگوں کی پروسیسنگ بھی کرنی ہے آپ جیسے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں دیفریٹلی ان کی پروسیسنگ کرنی ہوتی ہیں فائلز تیار کرنی ہوتی ہیں سو کام ہمارے کرنے والے ہوتے ہیں ہم صرف سپین کو ہی ڈیل نہیں کرتے اور بھی کنٹریز کو ڈیل کرتے ہیں ان کا بھی کام کرنا ہوتا ہے تو فر گوڈ سیٹ میری امبل ریکویسٹ ہے کہ کال پر ٹائم ویسٹ مت کیا کریں اگر آپ کو ہنٹر پرسنٹ اپنا کام کروانا ہے تو آفیس وزٹ کر لیا کریں بھی اس دفعہ میں آپ کو یہ بات کہہ چکی ہو کہ آفیس وزٹ کر لیا کریں آفیس ہمارا چینون روڈ پر ہے فیصلہ بار میل چینون روڈ البرکہ بینک فرسٹن روڈ ٹھیک ہے پلیز میری ان ساری باتوں پر عمل کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ